یقیناً یہ اچھا ریلیف ہے بڑا ریلیف ہے یہ بنتا تھا قانون جو ہے بلکل واضح ہے جو اس وقت تک شہادت گواہی سامنے آئی ہے وہ بلکل واضح ہے عمران خان صاحب یا بشرا بی بی نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا اس تمام معاملے میں یہ بات بھی سامنے آگئی ہے کہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا اس معاملے میں اور جو بنیاد ہے اس معاملے کی کہ کابینہ کا کوئی فیصلہ تھا وہ اب قانون بڑا واضح ہے کہ کابینہ کے کسی فیصلے پر آپ اس وقت تک مقدمہ نہیں بنا سکتے یا استعمال آپ کہتے ہیں طاقت کا کسی نے اگر غلط کیا ہے جب تک اس شخص کو کوئی ذاتی منفیت نہ ہوئی ہو جب عمران خان صاحب نے ایک پیسے کا فائدہ نہیں اٹھایا اس کسی معاملے میں تو کیا مقدمہ ہوں کے خلاف سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا تو بلکل یہ ٹھیک بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سکروں ہوں گے یہاں کوئی مقدمہ نہیں بنتا یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب اور گشرا بی بی کو جیل میں اب رکھنے کا اب اندر سلاسل رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارے ساتھ ہوں گے اچھا سرمارکن راجل صاحب بتائی گا قدشتہ پورام میں ائر وائی پی ایک آپ کی فوٹی چل رہی ہے آپ کافی جذباتی دکھائی دی ہیں آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بہن بیٹیوں چادر چادر دیواری کا تقضیر پاعمال کرنا ہے تو آئیں سب سے پہلے شروعات میرے گھر سے کر لیں کیا وجہ اتنے جذباتی ہیں کیا آپ کو کوئی تھریٹس دی جا رہے ہیں دیکھیں مجھے تھریٹس کی بات نہیں ہے حالانکہ کل میرے گھر انہوں نے کی کوشش ہے دیکھیں یہ معاملہ میرا نہیں ہے یہ معاملہ بنیادی اصولوں کا ہے بنیادی شرافت کا ہے اگر آپ کو یہ اتنا ملتی ہے اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ایک شخص کی بیوی کو بیٹی کو خالہ کو اٹھا لیا گیا تاکہ اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آئینی درہ میم کے حق میں ووٹ ڈالے تو شرافت کا کیا اس ملک میں باقی رہ جاتا ہے ہم بالکل ایک گرندگی کی سطح پہ آ گئے ہیں تو ہم سب کو میں سمجھتا ہوں اعتجاج کرنا ہے مدافعیت کرنی ہے اس کا کوئی تعلق پی ٹی آئی یا سیاست سے نہیں ہے اس کا تعلق بنیادی شرافت سے ہے ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں ہم انسان یہ سوال ہے ایسا آپ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو کیسا آپ کو کیا رسپانس ہوئی ہے بہت ہی زبردست میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیرک سیاستدان تو ہیں ہی لیکن انہوں نے اس تمام معاملے کو تاریخی تناظر میں تاریخی پسمنظر میں دیکھا اور سمجھا ہے جو طرح میم لائی جا رہی ہیں انہوں نے بغور اب ان کو سمجھ لیا ہے اور ان میں جو میں سمجھتا ہوں زہر بھر دیا گیا ہے اس ملک کے عدالتی نظام کے لیے اس ملک کے سیاسی نظام کے لیے وہ کسی صورت اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو کل دو گھنٹے کی طبیل ملاقات ہوئی میرے ساتھ صدر عریف الوی صاحب تھے اور ہم نے تاریخی پسمنظر بھی تمام معاملات کا دیکھا آئندہ اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے کیا لوگوں کے منصوبے ہیں ان سب کا ہم نے جائزہ لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اس لمحے میں اس موڑ پہ مولانا ایک بہت ہی مصبت کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو تقدیر اس وقت ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں مولانا بلکل سر فہرست ہیں اس ان لوگوں میں جنہوں نے پاکستان کو یا تباہی کی طرف دھکیلنا ہے یا پاکستان میں شرافت اور آئین اور قانون کو باقی رکھتا ہے تو ہم مولانا کے شکر گزار ہیں مولانا کے ساتھ کھڑی ہیں اس صحیح میں بلکل ہم گندے سے گندہ ملا کر انشاءاللہ جدو جہود کریں گے سلمان صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام بھی گزرشتہ روز آپ نے اور آریف الویز آپ نے پہنچا ہے کیا پیغام پہنچا ہے دیکھیں ہم نے یہی کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں جو آپ نے اس وقت تک مدافعہ دکھائی ہے ہم شکر گزار ہیں اور آئندہ بھی ہم اس جدو جہود میں آپ کے ساتھ رہیں گے یہ معاملہ کسی کی سیاست سے میم ہو جاتی ہیں اس ملک میں جس قسم کی فستائیت ہوگی یہ ملک چل نہیں سکے گا دیکھیں اس ملک میں آپ کو تمام کو ساتھ لے کر چلنا ہے وہ گمشدہ بلوچ ہو وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے دہشت زدہ وشتون ہو وہ اب پنجابی ہو اس کو آپ نے گرفتار کر رکھا ہے یا وہ سندھی ہم نے قانون کا راستہ نہیں روکنا لوگوں کی جو گریونسز ہیں جو لوگوں کو شکایات ہیں ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا رہنا چاہیے اس قانون کا انترامیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر ادارے کو طابع کر دیا جائے طاقت کے کوئی اصول جو ہے اس ملک میں کار فرمان آ رہے ہیں اچھا سر حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ووٹ نہیں بھی دیتے پھر بھی ہم یہ ترمیم کامیاب کروا لیں گے یا پاس کروا لیں گے یہ کیا ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ کروا لیں گے دیکھیں سوائے دھونس کے سوائے جبر کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے ان کو گمان ہے یہ کہ وہاں ہر شخص جو ہے تاریخ اور ایمان اور اصول سے مبرہ ہو چکے ایسا نہیں ہے وہاں بھی لوگ ایسے ہیں جو اس ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے سرمان صاحب ہم پنجاب میں ایکی سبتمبر کو جلسہ بھی ہونا جلسے کے حوالے سے کیا صورت دیالہ جلسہ کر پائے گی بی ڈی آئی دیکھیں یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے ہم کیوں جلسہ نہ کر پائیں ہم عدالت کے سامنے بھی ہیں ہم عوام کے سامنے بھی ہیں اس دن ہم اپنے تمام جو آئینی حقوق ہیں ان کا استعمال کریں گے اگر ہمیں کوئی روکے گا تو پھر یہ بار ان کے سر ہوگا ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کریں گے ہم قرآن طریقے سے کٹھے ہوں گے اپنی بات کریں گے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دخل اندازی کرے کوئی شیلنگ کرے یا لاتھی چارج کرے یا لوگوں کو گرفتار کرے ہمیں آئین اور قانون کے مطابق جو ہے معاملہ کرنے دیا جائے سر سپریم کورٹ کے لائیر کے گھر پر چھاپا پڑتا ہے تو عام دیگر جو رہنماں ہیں پی ٹی آئی کے تو وہ تو ان کو بھی ہو سکتا ہے بتاؤں یا آریسٹ ہو جائیں دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے نا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو پچھلے اب دو سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے جو جبر کا نظام ہے وہ ہے اسی لئے تو ہم لڑ رہے ہیں اسی لئے تو ہم آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دیں ہمارا ساتھ نہ دیں شرافت کا ساتھ دیں یہ شریفانہ بات نہیں ہے اس ملک میں اب شرافت ناپید ہو رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤ ماں بیٹیوں کسی کے تقدس کا خیال نہ کرو یہ وہ لمحہ ہے یا ہم نے شرافت کو تھامنا ہے یا ہم نے اس ملک کو مکمل طور پر دھکیل دے نئے اندھیروں میں